اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں مقصوص انکر اور آپ دیکھ رہے ہیں مقصوص ٹی وی ناظرین یہ دنیا فنا ہونے والی ہے سب کچھ ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے یہ گاڑیاں یہ گھڑیاں یہ کالین یہ بیڈ شیٹس کچھ باقی نہیں رہنے والا لہذا ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم نے ان دنیاوی چیزوں میں پڑھ کر اپنا قیمتی وقت برباد کرنا ہے یا پھر صرف اپنی قبر کا سوچنا ہے میرے آج کے پروگرام کا موضوع بھی یہی ہے کہ کس طرح سے توشہ خانہ پر بات نہ کر کے ہم اپنی آخرت سمار سکتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی معروف عالم دین ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ صاحب میں تو یہ دنیا چھوڑ چکا ہوں یہ گاڑیاں یہ گھڑیاں یہ کالین یہ کیا ہے سب مجھے کوئی چیز اٹریکٹ نہیں کرتی لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے ہماری جو یہ الانفارمڈ بھٹکی ہوئی یوتھ ہے جو کہ ہمارے پاک و پاکیزہ مین سٹریم میڈیا کو چھوڑ کر سوشل میڈیا جو کہ یہودیوں کا ایجنڈا ہے اس پر لگ گئی ہے اور دن رات دنیاوی باتیں کر رہی ہیں گھڑیوں کی باتیں گاڑیوں کی باتیں کالین کی باتیں آخر یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے کیا کہیں گے کس طرح سے ایڈوائز کریں گے دیکھئے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے سب کچھ ختم ہونے والا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حکمرانوں کا اعتصاب کرنا چھوڑ دیں ان کا اعتصاب بھی بلکل شریعت کے این مطابق ہے علامہ صاحب یہیں رک جائیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آسمان نہ گر پڑے یا یہ زمین نہ پھٹ جائے اور آپ اس کے اندر نہ چلے جائیں علامہ صاحب میری ایک بات سنیں ہمارا دین تو ماف کرنے کی تاقید کرتا ہے اس کو بہت پسند کرتا ہے تو اگر چند لوگوں نے کوئی خطا کر دی ہے کوئی چیزیں اٹھا لی تو کیا ہم اس کو ماف نہیں کر سکتے ہمارے دل اتنے چھوٹے ہو گئے ہیں دیکھئے صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے بجا فرمایا کہ اسلام میں ماف کرنے کی بہت تاقید ہے لیکن خطا کرنے میں اور جرم کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے علامہ صاحب ایک منٹ جی پروڈیوسر صاحب اچھا رمضان ٹرانسمیشن کے لئے مال بھی ڈھونڈ رہے ہیں اچھا اچھا جو ہمارے چینل کی لائن کو ٹوک کریں اچھا 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 صحیح ٹھیک ٹھیک ہے مل جگہ جی علامہ صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ کی زبان سلپ ہو گئی تھی نہیں نہیں میری زبان بلکل نہیں پھسلی میں اپنے موقف پر قائم ہوں اچھا خیر میرا اگلا سوال علامہ صاحب یہ بتائیے کہ ایک بچارہ غریب آدمی ہے جس کے پاس اپنا تن ڈھاپنے کے لئے کپڑا تک نہیں تو اگر وہ توشہ خانہ سے کوئی بیڈ شیٹس اٹھا لیتا ہے اپنا تن ڈھاپنے کے لئے تو اس میں کیا حرج ہے نہیں نہیں دیکھیں کوئی حرج نہیں ہے توشہ خانہ سے اگر آپ نے کوئی بھی چیز قانونی طور پر لی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ دوسروں کو تانہ دیں گے اور خود بیڈ شیٹس بھی نہیں چھوڑیں گے تو ظاہری سی بات ہے آپ پر بھی تنقید ہوگی اچھا خیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آخری سوال آخری سوال علامہ صاحب یہ بتائیے کہ ایک بچاری غریب سی عورت ہے جو بڑی مشکل سے محنت مزدوری کر کے اپنے شہر اور بچوں کا پیٹ پال رہی ہے تو اگر وہ ان کی بھوک مٹانے کے لئے توشہ خانہ سے کچھ پائنیپل کے کینز اٹھا لیتی ہے تو کیا برائی ہے اس میں بھی وہی بات ہے دیکھیں دوسروں کو اگر آپ نصیت کریں گے اور اپنے گربان میں نہیں جھاکیں گے تو یہ دن تو دیکھنے پڑیں گے یار بھائی تو مجھے ایک بات بتا یہ توشہ خانہ کی اتنی ڈیٹیلز تیرے پاس کہاں سے آئیں تو تو مولوی ہے بھائی کیا بات کر رہے ہیں ہم بھی سوشل میڈیا فالو کرتے ہیں تو بھی سوشل میڈیا فالو کرتا ہے ہاں جی ناظرین آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں انگلے شو میں اللہ حافظ